ڈسٹرکٹ اینس سیشن جج چنیوٹ امجد نظیر چودری نے تحصیل جوڈیشل کمپلیکس بھوانا کا دورہ کیا جوڈیشل کمپلیکس پہنچنے پر ججز بار عدداران اور ڈی ایس پی بھوانا نے ان کا بھرپور استقبال کیا اس حوالے سے ہمارے نمائندہ محمد عفضل رمانہ کی یہ ریپورٹ دیکھئے جوڈیشل کمپلیکس پہنچنے پر سیشن ججز کلیم رزا شہنشاہ کمال سیول ججز امان اللہ بھٹی حامید الرحمان ساجد یاکوب صدر بار امان اللہ جپا جنرل سیکریٹری محمد آمیر چدھر ڈی ایس پی محمد حیات سرگانا ایس ایچو بھوانا ایجاز عمران کالو نے ان کا بھرپور استقبال کیا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور دیگر ججز نے کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت پودے لگائے اس حوالے سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کا کہنا تھا کہ انہوں نے کمپلیکس میں پودے لگائے ہیں ہمارے ساتھ ججز بار کے صدر سیکریٹری اور دیگر عددار بھی موجود ہیں ہم پاکستان کو ہرہ بھرہ کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں اپنی کاوشیں ملک کو سمارنے کے لیے سرف کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بار کے صدر سیکریٹری میرے جائے سہبان اور دوسرے دیگر بغززین موجود ہیں انشاءاللہ ہم پاکستان کو ہرہ بھرہ اور گرین اور کلین پاکستان بنانے کے لیے کوشہ ہیں اور اپنی جو تمام کاوشیں ہیں اس کے لیے ملک کو سوارنے کے لیے سرف کریں گے میں بالخصوص ہمارے جو فورسٹ آفیسر ہیں یونس صاحب ان کا شکریہ دا کروں گا کہ ہر موقع پر انہوں نے آگے بڑھ کر اور خوش دلی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے پچھلے سال سے یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور یہ پودے لگانے میں ہماری مدد کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بال کرتے ہیں میں تحصیل بار جو بھوانہ بار ہے اس کو مبارک دوں گا اور یہاں جائے سہبان ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لون اور یہ پودے ہرے بھرے سارے ابھی جب چند سال پہلے یہاں اتنی پودے نہیں تھے پچھلے دو تین سال میں جتنی شجرکاری یہاں ہوئی ہے اور محال بڑا خوشگوار ہوا ہے تو میں دوسری جو بارز ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ وہ تحصیل بار بھوانہ کے نقشے کے دم پر چلتے ہوئے پودے لگائیں اور پاکستان کو ہرہ پرہ بنائیں